ہلو فرنس آج ہم ریوی کرنے والے ہیں میٹرونیڈازول انفیوزن کیلوس جو ہنڈر ایمل کی بوتل ہوتی ہے جس کے اندر پانسو ایم جی میٹرونیڈازول ہوتا ہے فرنس فرنس اگر ہم اس کے کلاس کی بات کر لیتے ہیں تو اس کے کلاس ہوتی ہے فائب نائٹرو میڈازول انٹی پروٹوزول اس کی کلاس ہوتی ہے دوستو اب پھر وعد کر لیتے ہیں کچھ اس کی مہتپنو باتوں کی جو آپ کو دھیار رگنے ہوتی ہیں جیسے کی ماں لیتے ہیں اگر کوئی لیڈی پرننٹ ہے تو اس کنڈیسن میں ہم میٹرونیڈازول کا پریوی نہیں کرتے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے دوستو اگر کوئی ماں اپنے بچے کو بریس فیڈنگ کراتی ہے تو اس دوران ماں کو بھی میٹرونیڈازول انفیوزن کا پریوی نہ کریں یا ٹیبلیٹ کا اور دوستو جو سب سے مہتپنو بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی ہیں جیسے کی اگر کوئی بیگتی ایلکوہل لیتا ہے تو ایلکوہل اس بیگتی نے لے رکھا ہے ایلکوہل لے رکھا ہے تو اس دوران آپ کو میٹرونیڈازول کا پریوی نہیں کرنا ہے مال لیتے ہیں اگر میٹرونیڈازول کا پریوی آپ نے کر دیا اس نے ایلکوہل لے رکھا ہے تو اس دوران کچھ سیمٹمز دکھائی دیتے ہیں جو سیمٹمز ہوتے ہیں ڈائے سلفی رام کے اب ڈائے سلفی رام جو دوستو ایک میڈیسین ہوتی ہے جو نسا چھوڑانے کے کام میں آتی دوستو ڈائے سلفی رام تو دوستو ڈائے سلفی رام کوئی سیمٹمز ہوتے ہیں ایسے کی نوزیا کا ہو جانا وومیٹنگ ہو جانا پلس ریڈ یا ہٹ ریڈ انکریز ہو جانا یا پھر دوستو سانس لینے میں دکت جانی اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسنٹ کی راجے کنڈیسن خراب ہو جاتی ہے جس کے دوران ہمیں اسے ہسپیٹلائز کرنا پڑتا ہے پیسنٹ کو تو یاد رکھنا ہے آپ کو اگر آپ میٹرونیڈیزول کا پریوک کرتے ہیں تو ایلکوہل کا پریوک بلکل نہ کرائیں یہ خطرے سے خالی نہیں ہے میٹرونیڈیزول اور ایلکوہل کا ایک ساتھ پریوک کرانا اگر کوئی کرتا بھی ہے ایلکوہل کا پریوک تو کم سے کم میٹرونیڈیزول کا پریوک کر لیا تو اٹھالیس گھنٹے کے بعد کر سکتا ہے دوستو اور دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے انٹریکشن کی یعنی کی میٹرونیڈیزول کس کس میڈیسن سے انٹریکشن کرتی ہے جیسے کی ریفامپین سے اور فینی باربیٹون سے اور وارفین سے الکول سے اور سیمیٹیڈین سے انٹریکشن کرتی ہے مائنڈ میں سوال آیتا ہے کہ انٹریکشن ہوتا کیا ہے انٹریکشن جو ہوتا ہے جیسے کی معلوم میں نے میٹرونیڈیزول دے دی اور سیمیٹیڈین دے دی تو سیمیٹیڈین جب میں نے اس کو پیسنٹ کو دی میٹرونیڈیل کے ساتھ تو اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو میٹرونیڈیزول کا پریوکہ یا تو اسے بڑھا دے گی یا پھر گھٹا دے گی سیمیٹیڈین تو اسی ہی ہم انٹریکشن کہتے ہیں دوستو تو دوستو اب کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ جائیں دوستو دوستو بات کر لیتے ہیں میٹرونیڈیزول انفیزن کے پریوک کی یعنی اس کا پریوک کہاں کہاں کیا جاتا ہے جیسے کی کسی مان لیتے ہیں کسی کو اگر دست ہو جارے ہیں ڈائریا ہو رہا ہے یا پیچیس ہو رہی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی ہم میٹرونیڈیزول انفیزن کا پریوک کرتے ہیں یا پھر کسی لیڈیز کو پی آئی ڈی انفیکشن ہو گیا ہو پی آئی ڈی کا مطلب ہوتا ہے پیل بک انفارمنٹری ڈیزز یعنی کہ کسی کے اگر واسیے میں سنکرام ہو گیا ہو یعنی کہ یوٹریس میں انفیکشن ہو گیا ہو اور دوستو اوبری میں انفیکشن ہو گیا ہو یا فلوپنٹوپ میں انفیکشن ہو گیا ہو تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم میٹرونیڈیزول انفیزن یا ٹیبلٹ کا پریوک کرتے ہیں دوستو اور جیسے ان دو لیڈیز میں بھی اس کا پریوک کیا جاتا جنہیں وائٹ ڈیسچارج ہوتا جیسے ہم لیکوریا کہتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم میٹرونیڈیزول کا پریوک کرتے ہیں اور دوستو جیسے کی کسی کے سرجری ہوتی ہے سرجری سے پہلے بھی اور سرجری کے بعد بھی ہم میٹرونیڈیزول انفیزن کا پریوک کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس کے بوڈی کے اندر ویکٹیریل انفیکشن نہ فائلے اس لئے ہم دوستو اس کا پریوک کرتے ہیں اور دوستو کسی کے لنگ میں انفیکشن ہو جاتا ہے یا پھر دوستو جیسے نیمونیا ہو جاتا ہے تو تب بھی ہم اس کا میٹرونیجنل انفیوزن کا پریوک کرتے ہیں یا پھر دوستو ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے انسٹینس میں انفیکشن ہو جاتا ہے تب بھی ہم اس کا پریوک کر لیتے ہیں یا اپڈومین انفیکشن ہو جاتا ہے لیڈیز میں ویزینا میں کیا ہوتا ہے خجلی ہوتی ہے اور پساب کرتے ہیں جلن ہوتا ہے تب بھی اسے ٹریٹ کرنے کے لیے صحیح کرنے کے لیے ہم میٹرونیزول کا پیڈیو کر لیتے ہیں دوستو دوستو اس کے میٹرونیزول انفیزن کے دو مکھے یوزے زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں کائمے ایک جو سرجری کے پہلے اور سرجری کے بعد میں ہم انفیزن کو دیتے ہیں کیونکہ بیکٹریل انفیکشن نہ ہو پیشنڈ کے بوڈی میں پھر دوسری کسی کو دست ہوتے ہیں یا پیچیس ہوتی ہے اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے ہم اس کا زیادہ تر یوز کر دیں دوستو تو دوستو اب بات کر لیتے ہیں میٹرونیزول انفیزن کی ڈوز کی ڈوز کی دینی ہوتی ہے دوستو ایک ایڈل بیگتی کے لیے دوستو اس کی ڈوز ہے وہ چار سو سے لے کر کے آٹھ سے ایم دن میں دو لے تین بار دے سکتے ہیں مالنے جی کسی پیشنٹ کو بوتل لگانی ہے 500 ایم جی کی یعنی کہ 100 ایمل میٹرونیزول انفیزن دینا ہے تو ایک صبح ایک دوبائے ایک سائم ٹیڈیز تیر سکتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں بچوں کی یعنی کہ بچوں میں کتنی ڈوز ہونی چاہیے دوستو بچوں میں اس کی ڈوز ہونی چاہیے پچیس سے لے کر کے چالیس ایم جی پر کے جی بوڈی بیٹ دن میں تین بیوازیت ماترہوں میں اس کو ڈیوائیڈی ڈوز میں دینا ہے تین ڈوز میں پچیس سے چالیس ایم جی پر کے جی وہ کنڈیسن دیکھنے پڑتی ہے کہ پیشنٹ کی چالیس ایم جی پر دینی ہے پر دینی ہے ڈوز میں تھری ڈوز دیتے ہو ساہ سے لے کر ایک بار دے سکتے ہیں ایک بار سب کے بھی سکتے عنوثی بھی بھی سہکتے ہیں بہر سب کے انوثاؤں یہ وہ کنڈیسن کے نوسار ہے پیشنٹ کی دوستو اس کی دوز تو دوستو بات کر لیتے ہیں ہم اب اس کے سیم着م کی یعنی کی کچھ سیمٹمز دیکھے گئے جیسے کی نوزیا کا ہو جانا مومیٹنگ ہو جانا پیٹ میں درد ہو جانا اور دست ہو جانے اس کے سیمٹم سے اب آپ کو مائنڈ بار رہا ہو دستو دست روکنے کے لیے تو ہم اس کا use کرتے ہیں اور دست ہوتے ہیں ہاں دوستو اس سے دست ہوتے ہیں تو دست ہماری کنڈیشن میں جس میں ہو رہے تو اس سے بھی اور تیر جانگے اس کا سیمٹم سے اور چکر کا آنا اس کی ریسیس یا الیکشن ہو جانا اس کے کچھ کومن سائیڈ افیکٹ دیکھے گئے ہیں دوستو آج کی نہیں اتنا ہی کافی ہے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا اور نہیں آئی تو ڈسلائک کر دیجئے گا ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے جہیں